بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہماری بہت عرصے کے بعد وارٹر پروفنگ کا پروسس سٹارٹ ہونے لگے تو آج اس کا جو سٹارٹنگ پروسس ہے پہلے اس سے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے ہم لوگوں نے صفائی بغیرہ کی اور کنڈیوٹس بغیرہ جو لگانے والے تھے وہ لگا دیئے ہیں اور اب یہ گاڑی آگی یہ کمپریسر ہے ان کا جرنیٹر پلس کمپریسر ہوتا ہے جو اس کا پریشر بناتا ہے اور یہ آگے والی گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈرام میں یہ دو قسم کا کیمیکل ہوتا ہے تو یہ دو قسم کا کیمیکل ہوتا ہے ایک بلو کلر کا گم اور ایک ریڈ کلر کا تو یہ جب مکس ہوتا ہے نا تو یہ اس قسم کا یہ بھی ان کے کپڑوں کے ساتھ لگی ہی تھی تو یہ فارم تھرمکول بن جاتا ہے پیو اس کو بولتے ہیں تو یہ آہ اس کے اوپر اس کے لگے لگے دکھتے ہیں یہ اس میں جرنیٹر ہے اور یہ اس کا کمپریسر ہے یہ کمپریسر ہے جی مشین ہے کمپریسر مشین جو اس کو مکس کر کے یہ والی اس کے اندر گیج وغیرہ تب کچھ لگا ہو ہے اور اسی سے پائپ یہ جاتا ہے جو اوپر پائپ یہاں پڑا ہے اندر اس کو ابھی نکالیں گے اور لے جائیں گے چھت پہ تو یہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ یہ جو پیو کا جو پروسس ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ اس کا پائپ ہے جو اوپر چھت پہ لیں کے جائیں گے آگے اس کی نوزل ہوتی ہے جو لگی جو جس سے پھر یہ لگاتے ہیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ یہ پیو کا پروسس پورا دکھائیں گے اور کتنا ایریا کتنے ٹائم میں یہ لوگ کور کرتے ہیں وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے جی تو یہ جی آگے ہیں اوپر روف پہ یہ پائپ ان کا دو پائپ ہوتے ہیں اس میں دو کیمکل آتے ہیں پھر جیسے آگے نوزل ان کو مکس کر کے نیچے لگاتے ہیں تو وہ پیو فوم بن جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہاں انہوں نے شروع کیا بھے یہ رین وارٹر کی ججالی ہے سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کور کر دیا ہے ماسکن ٹیپ کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر بھی انہوں نے لگانی ہے یہ پیو فوم تو یہ پائپ اگر آئی ہے یہ ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ مین پائپ اوپر آیا ہوا ہے یہاں سے تو یہ بھی سارا کور ہو جائے گا تو یہاں پہ انہوں انہوں نے سٹارٹ کیے ٹیسٹنگ تھوڑی سی شروع کی ہے یہ تو ابھی لگاتے ہوگے دکھاتے ہیں آپ کو دھئیے گا ہمارے ساتھ جی اثر کی ادھان ہو رہی ہے ابھی پونے چار ہو گئے ہیں تو پونے چار بجے انہوں نے سٹارٹ کی ہے ابھی تو دکھاتے ہیں کتنا ٹائم لگتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ون لیئر لگائی ہے شروع کی ہے اس پہ ٹو لیئر لگیں گے اس کی یہ ٹو سے ٹری سنٹی تک کڑائی سے ٹین سنٹی تک اس کی فکنیس ہوگی سائیڈوں پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں لگا رہے ہیں میں نے بھی بانے کرنا ہے میں نے چھوک ہاں ہاں وہ تمہیں چھوٹا مارے چھوڑ دے میں چھوڑی پڑی ہوا چاہتے ہیں ہوا چاہتے ہیں تو ہوا سے ٹھوڑا اس کا ہوتا ہے مسئلہ یہ اڑتا ہے اس کا کیمیکل اور ٹھوڑا بیسٹی جو ہوتا ہے تو زیادہ اگر ہوا تو پھر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں ابھی اتنی زیادہ تیز ہوا نہیں ہے تو گرمی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے دھوپ چھوڑ میں یہ کام نہیں ہوتا کیونکہ ساتھ ساتھ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اگر چھوڑ ہوگی تو ڈرائی ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جیسے جیسے اس کے ابھی لگاتے جاتے ہیں ہے تو یہ 30 سیکنڈ میں ڈرائی ہو جاتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے ڈرائی موسیقی تو یہ ٹوب پمپ لگے ہوئے ہیں اس میں یہ اور ایک ریڈ ہے ایک بلو ہے ایسی ڈرم کا کلر بھی ہے ریڈ اور بلو اور یہ دو کیمیکل مکس ہوتے ہیں افس میں دو پائب اوپر جا رہے ہیں جس سے یہ فارم بنتی ہے یہ جو تھرمکول کی شیٹ پڑی ہے یہ بھی اسی طرح کے کیمیکل سے بنائی جاتی ہے ڈائی میں اور یہ اب جو اوپر لگا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کا پرانسس ہے تو یہ پہلے باہر سے امپورٹ کرتے تھے تو ابھی تو یہاں دبئی میں یہ بنتا ہے کیمیکل یہاں کے میڈ ہے اور یہ اس کا پمپ لگا ہوئے اندر جو اس کو اپریٹ کر رہے ہیں ان دونوں کو اس کا الیکٹرونک سسٹم ہے اس میں ہیڈرالک اور اوپر کام شروع ہے میں نے ابھی آپ کو شیئر کیا سٹارٹ ہو گیا تو دیکھتے ہیں اس کا ٹائم تو ابھی نیچے آئے ہوں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی جائیں گے اوپر دیکھیں گے کہ کام کہاں تک پہنچے ہیں یہ یہ تقریباً اڈائی سے تین سنٹیز کے اوپر پیو لگ چکی ہے میں تو نیچے چلا گیا تھا کیونکہ یہ موبائل خراب ہو رہا تھا اس میں پورا یہ اس کا کیمیکل آ رہا تھا تو پھر کیمرے کا رزلٹ اچھا نہ آتا اور پورے موبائل کی سکرین کے اوپر بھی گے رہا تھا یہ میں تو یہاں پہ ابھی پیو والا جو آپ نے دیکھا سٹارٹنگ یہاں سے سٹارٹ گیا تھا اور یہ پائپ اگر ابھی کور کر دیا ہوئے ہیں یہ پائپ تو تھوڑے کور کر دیتے ہی آرہی ہے وہ جیسے نظر آرہا نا پیچھے سے پائپ پر اچھا یہ گولا لگے گا ٹھیک تو یہ ابھی انہوں نے پرمیش اپنی کرنی ہوتی ہے ابھی کتنی کتنے ایڈیا میں لگائی ہے اور یہ تکنی بند کہیں پہ دو سنٹی ہے کہیں پہ اڈائی سنٹی تین سنٹی تو اس طرح یہ پیو لگتی ہے اور ابھی یہاں انہوں نے لگا دی اس کے اوپر ابھی نیکس جو پراسس ہوگا وہ ہوگا اس کا بیٹومین پینٹ کا بیٹومین پینٹ لگانے کے بعد یہ ٹیب ہم نے یہاں پہ لگا دی پانی کے لیے تو یہ یہاں سے کھول دیں گے اس کو تو پانی اس کے اوپر چھوڑیں گے پانی جب پوری چھت کے اوپر چار پانچ انچ کھڑا ہو جائے گا تو وہ چار سے پانچ دن آگے ویکنٹ سارے چھٹی ہیں ہیڈ کی تو اس میں پھر یہ چیکنگ اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ پراسس جو پیو فارم کا تھا یہ ہوگیا جی کمپلیٹ یہ بھی ایسی جیسے ریش کی طرح ہوتا ہے نا وہ ایسی ہی لگتے ہیں تو ابھی اس کو یہاں تو کمپلیٹ ہوگا اس کے ویلہ کے اوپر نیسٹ ابھی یہ سٹارٹ کرنے لگے یہاں پہ یہ سروس بلک پہ وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ تو کنکریٹ کے اوپر تھا اور یہاں پہ جو مزائق ٹائل لگی یہ اوپر اس کے اوپر کیسے لگتا ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو کیوں اس کو لگاتے ہوئے زیادہ میں شیئر اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہوا چل رہی ہے آپ دیکھیں تو اس ہوا کی وجہ سے پھر ایسی کیمرا سے آگے کی طرف آتا ہے تو کیمکل پورا چھپک جاتے ہیں تو ادھر سے سامانہ بھی نیچے موو کر رہے ہیں اور جائیں گے سروس بلاغ پہ تو رہیے گا ہمارے ساتھ آپ کو وہ بھی کراسس دکھاتے ہیں تو اس کو جو ٹائم لگ ہے ہافن آور یہ ایریا تقریبا جو کور ہو گئے ہیں یہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹو ہنڈرڈ ففٹین میٹر ہے یہ ایریا تو یہ ایریا کور ہو چکا ہے یہاں پہ آدھے گھنٹے میں اس کا بس تیاری ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ پی او لگانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا تو اس پہ بھی زیادہ سے زیادہ ففٹین منٹ جو سروس بلاغ ہے ففٹین منٹ میں وہ پر کور ہو جائے گا تو جی اب ہم آگئے ہیں اس کے سروس بلاغ پیریا میں یہاں پہ تو پورا یہ مزائک لگا ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے مزائک نہیں نکالا تھا یہ ٹائل جو لگی ہوئی ہیں اسی کے اوپر یہ وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ہول یہ والے یہاں پہ واتر ٹینک کا تھا فونڈیشن اور ایسی بغیرہ کے تھے تو اس لیے باقی تو پھر اوپن تھی تو یہ گرمی دور ڈیسٹ کی وجہ سے ٹائل تھوڑا کلر اس کا ییلو ٹائپ ہو گیا تو یہ پیو جو ہے پیو اس کو سٹارٹ کر دی ہے یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو فوم سپری بھی بولتے ہیں تو یہ میں ڈسٹنس رکھ کے کھڑا ہوں کیونکہ یہ آگے کیمرہ کے اس کی جو کیمیکل ہے وہ ہوا کا روح تھوڑا سے بھی چینج ہو تو وہ جب ادھر آتا ہے تو وہ پورا آگے سے جو کیمرہ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس لیے تھوڑا ڈسٹنس پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو انہوں نے تو اپنے جو کام کر رہے ہیں مو اپنے ماؤتھ وغیرہ لپیٹے ہوئے اچھے سے اس کو کور کیا ہوئے گلاسیز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو میں نے گلاسیز یہ سیفٹی سے نہیں ہے میں تھوڑا ڈسٹنس پہ کھڑا ہوں تو یہ پیوڈ سٹارٹ ہوگی ہے ون لیئر ابھی لگانی شروع کی ہوئے ہیں تو ویدن فیفٹین منٹ ٹونٹی منٹ فیفٹین منٹ میں یہ پروسس اس پوری چھت کا سلاب کا کمپلیٹ ہو جائے گا اوپر جو بڑی چھتی اس کا آف آن آور میں آدھے گھنٹے میں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس سے تھوڑی چھوٹی ہے چھت تو اس لیے ٹونٹی سے فیفٹین منٹ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا پریشر کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن مانے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو اپریٹ کرتے رہتے ہیں نیچے جو ایک اپریٹر ہے ایک اوپر جو کرنے والا ہے اس کو بھی اپریٹر بھلتی ہے اور ایک نیچے کمپریسر کو جو اپریٹ کر رہا ہے وہ بھی ہے اس کی inspirperیٹی نیچے ہے اور اوپر ایک ساتھ نیحلٹ پر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو والی بھی پیکر پیچھے ان کو کوede کر کے لے کے جانا ہوتا ہے تو جہاں پہ پائپ بغیر ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا اس کو اچھے سے لگانا پڑتا ہے تاکہ پائپ بلکل کبر ہو جائیں اور کیونکہ وہاں سے پھر پانی بھی جاتا ہے یہ جیسے ایسی کے پائپ ہیں یہاں پہ بھی لگاتے ہیں لیکن یہ کہ فائنل جب ایسی والے ایسی فکس کریں گے تو وہ بھی یہاں پہ وہ فارم سپری ملتا ہے باٹر اس کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہ باٹر پروفنگ والوں کی جو گرنٹی ہوتی ہے وہ ان پائپوں کے اوپر ٹاپ کی نہیں ہوتی سائیڈنوں پہ ہوتی ہے ٹاپ سے اوپر سے خالی ہیں تو وہ کلائنٹ نے خود ہی اس کو بند کروانا ہوتا ہے تو یہ ایک رین وارٹر کا پائپ اس طرف ہے جو کہ بند کر دیئے جائے گا اور دوسرا رین وارٹر کا جو پائپ ہے وہ اس سائیڈ میں ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اس میں بھی فارم یہ لگا دیں گے بعد میں اس کو نکالیں گے جب پانی ڈی وارٹرنگ کریں گے تو اس کے اوپر بیٹومن بیٹومن پینٹ لگاتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو اوپر پانی اس کے بھر دیں گے جب پانی بھر دیا جائے گا تو اس سے چیک کریں گے ون ویگ تک اس کو چار سے پانچ دن تک تو پھر اس کے بعد میں وہ ڈی وارٹرنگ کریں گے پانی نکال دیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کہیں پہ لیکی جائے یا نہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کا جو نیکس پروسس ہوگا وہ کونکریٹ بغیرہ کا ہوگا یعنی اس کے بعد بیٹومن پینٹ اور اس کے بعد کونکریٹ پھر جو جیسے جیسے آئے گا تین چار سٹیپس ہیں تو آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے ساری ویڈیو آپ دیکھئے گا ہماری یہ وارٹر پروفنگ سے ریلیٹڈ جو وارٹر پروفنگ ہوتی ہے بولتے ہیں یہ یہ وارٹر پروفنگ جو ہوتی ہے اس کو یہ جدید طریقے ہیں اور پہلے جو لگتا تھا وہ یہ مزائک لگائی جاتی تھی اس کے نیچے بیٹومن پینٹ کونکریٹ پہ پھر اس کے ایک بیٹومن شیٹ ہوتی تھی وہ لگاتے تھے پھر ترمکول شیٹ لگاتے تھے پھر اس کے اوپر یہ سیمیٹ کے ساتھ جیسے ٹائل لگتی ہے سیمیٹ اور بلیک سینڈ کے پھر یہ مزائک ٹائل لگائی جاتی تھی پھر اس کی گروٹنگ کی جاتی تھی ایک لمبا پروسس تھا اور یہ اولڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ کمبو سسٹم نیا سسٹم آیا ہے ابھی یہ ہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے سٹیز جو بیلڈنگ لائن میں تو چل گیا ہے پاکستان میں انڈیا میں لیکن یہاں پہ تو پھر اوورال ایک ویلہ چھوٹا ایک روم دو روم بھی بنائے تو اس کے اوپر بھی یہی والا سسٹم لگانا پڑتا تو رہیے گا ہمارے ساتھ اس کے دکھائیں گے کہ کتنا ٹائم لگ گیا اس کے اوپر کیونکہ ٹو سے ڈائی سنٹی اس کے اوپر یہ لیئر آئے گی جیسے ابھی ایک لیئر کمپلیٹ پیچھے کر کے آئے ہیں تو پھر آگے چلیں گے ایسے سٹیپ بھی سٹیپ تو ٹائم لگ جائے گا تو ویڈیو جائے گی لنبی تو اس لیے یہاں پہ اس کو نیچٹ انڈ جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو رہیے گا ہمارے ساتھ تو یہ جی پیو لگی ہے ہاف پیو انہوں نے کور کر دی ہے آدھی یہاں پہ کلیکٹک کا پائپ بھی آ رہا تھا تو اس پائپ کو بھی کور کر دی ہے بعد میں یہ یہاں سے جا رہا تھا اس کی کچھ وائر جا رہی ہے نیچے کی طرف اور وہ پائپ کس طرف جا رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کا تو یہاں پہ تھا تو اس کو بھی کور کر دی ہے ساتھ میں تو ہاف اس کا یہ پراسس کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی آگے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ وہ ڈبل کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ یہ درائی ہوتی جاتی ہے ابھی میں اس کے اوپر چل رہا ہوں تو بڑا پیارا سا ڈیزائن اوپر بنا ہوئے جس کے پر یہ جیسے رش لگاتے ہیں اوپر سے ایسے یہ بابلز اس کے رش کی طرح جیسے وہ ہمارا ٹیکچر کا کام چل رہے ہیں اسی ٹیکچر کی طرح یہ بھی کچھ دیکھنے میں لگ رہا ہے تو اب ادھر سے انہوں نے لگانا شروع کیا ہوئے تاکہ ادھر سے لگاتے ہوئے یہ ڈرائی ہو جائے گا تو ادھر ہی پھر چل جائیں گے سٹیر اس سائیڈ میں تو تقریبا ٹیکنڈ میں یہ ہو جاتا ہے کور یعنی اس کا ڈرائی ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ جہاں پہ کچھ ٹائل میں گیپ ہے اس کو اچھے سے وہاں پہ لگا رہے ہیں یہ کمیکل ہوا کا روک اب چینج ہو چکا ہے اس لیے انہوں نے تھوڑی ڈریکشن بھی اپنی چینج کی ہے یہاں کی ہوا کا یہ مسئلہ ہے کہ چاروں طرف کھومتی ہے کبھی ایک طرف جائے گی کبھی دوسری طرف تو یہاں پہ جو پہلے والی وائٹر پروفنگ بھی ہم نے نہیں نکالی مزائک ٹائل بھی نہیں نکالی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں کیا تھا کہ آریڈی اس کی نیچے تھرموکول شیٹ وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں کونکریٹ ڈلی ہوئی ہیں مزائک ٹائل لگی ہوئی ہیں تو اب کیا ہوگا کہ اس میں یہ دوبارہ سے ابھی اس کے اوپر پیو یہ فارم لگائی یعنی فارم ڈبل ہوگی پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر کونکریٹ ہوگی پھر اس کے بعد جو بھی بیٹومین پینٹ لگانے کے بعد کونکریٹ اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر پینٹ وارٹر پروفنگ اور پورا ان کا جو پراوسس ہے تو یہ ڈبل وارٹر پروفنگ ہوگی اور اس پہ اس کی اس ایریے کی جو سرویس بلاک ہے کچن بلاک اس کی ہائٹ کم تھی اور اس کی جو ہیٹ تھی نیچے تپش سورج کی گرمی کی تپش وہ بہت زیادہ تھی اب وہ بھی کام ہو جائے گی تو یہ اس کا فائدہ ہوگا اس کو نہ نکالنے کا تو بلہ کی تو نکال دی تھی تو اس میں اس وقت انفارمیشن سی نہیں تو اس کی جو نہیں نکالی تو جب پتہ چل گیا تو پھر ہمیں ہمارا بھی فائدہ ہوگیا کیونکہ اس میں کافی لیبر جاتی اور یہ ایک بلدیہ میں ڈمپ کرنا تھا کچھرا بھی بہت زیادہ نکلتا تو اگر بس وہ پھر سیکھتے سیکھتے بھی انسان کی زندگی گدر جاتی ہے تو ایسی کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے آگے نیا ہر روز ہر دن ایک نیا کرنے کو ملتے ہیں تو یہ بھی ایک جو پہلے وارٹر پروفنگ ہم کرتے ہیں لیکن نیو ویلہ اور مینٹینس ویلہ کی تو یہ فرس ٹیم ہمارا کام چاہ رہے ہیں تو اس وقت ابھی تو پھر نکالنی بھی پڑ جاتی ہے پھر نیچے سے کنکریٹ سے ہی یہ پروسس سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ الحمدللہ ابھی بالکل انڈ ہے اور اس پہ بس فائیب منٹ ان کے مور اور چاہیے اور بس یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسس تو یہ تھا یہاں تک آج کا یہ پیو کا جو جو سسٹم یہ لگاتے ہیں یہ پروسس جو کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے شیئر کیا دکھایا آپ کو کہ یہ اس طرح وارٹر پروفنگ کا سٹارٹ ہے ویسے تو ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھایا ہوئے اس کا پروسس اول ویڈیو بھی جائیں گے تو وہ بھی ملے گا نیو ویلہ کا تو یہاں پہ یہ جو منٹینس کا ویلہ ہے اور اس پہ پر وارٹر پروفنگ کا پروسس کیسے اس کی تیاری کی جاتی کیسے یہ چلتا ہے تو وہ بھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج کے لیے اتنی تھا نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اور اس کا جو آگے کا جو پروسس ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کیا جائے گا تو آج دیجئے گا اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اپنا ہی آپ لوگوں کا چینل اس کا بھی خیال کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی